اسلام علیکم بھی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمیت کہتے ہیں دوستو میں موجود ہوں جی میہ چنگ گولا منڈی میں اور آج میہ چنگ گولا منڈی کے اندر کیا ریٹس ہیں اس کے علاوہ بڑی گرمی بہت زیادہ ہے جی اس کے ساتھ ساتھ منڈی کے اندر راش ہے اور راش کی وجہ سے بڑی گرمی ہو جاتی ہے آج منڈی کے اندر نئی مکہی کے ساتھ ساتھ نئی کپاس بھی منڈی کے اندر آ جائی ہے اور ریٹس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریٹس کے اندر کمی کی وجہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئی ہیں اسے ایک دارش ہے چینل کو سبسکرائی کر لیں اور ساتھ ہی گئی بیل آئیکن کو آج میرے پیس کریں تاکہ ذرا سے انطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو دیکھ سکھاتے ہیں جی سب سے پہلے منڈی کی کنڈیشن کیا ہے دیکھ سکتے ہیں جی یہ حالات ہیں منڈی کے بڑی گرمی ہے گرمی کے اندر بیچارے جو یہ جو پلے دار ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں باقی یہ سیچویشن ہے جی منڈی کے اندر اس وقت کافی زیادہ راش ہے ایک تو مکعی کا سیزن ہے اوپر سے جو ہے وہ کپاس بھی آ گئی ہے منڈی کے اندر تو اب جو ہے وہ ماشاءاللہ منڈی کے اندر رونک لگی ہوئی ہے باقی آج سب سے پہلے ہم دوستو مکعی سے ہی شروع کرتے ہیں جی مکعی کے ریٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے کمی آئی ہے کمی کی بھی وجہ آپ دوستو کے ساتھ یہ کرتے ہیں سب سے پہلے ریٹ جو ہے وہ آج دو ہزار روپے سے انیس سو روپے سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ٹاپ ریٹ ہیں وہ دوستو آج تئیس سو پچاس روپے تک جو ہے وہ ٹاپ ریٹ ہیں مکعی کے اندر کمی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دوستو چھوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور عید الازہہ کی بکرہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آگئی ہے اور چھوٹیاں شروع ہو گئی ہیں چھوٹیاں شروع ہونے کی وجہ سے ریٹس کے اندر کمی ہے یعنی کہ ایک سے دوسرے شہر کے اندر مکعی لے کر جانا مشکل ہوتا ہے اور عید تک جو ہے وہ تقریباً یہی ریٹ رہیں گے اس کے بعد یہ کپاس آپ دیکھ سکتے ہیں کپاس آئی ہے جی منڈیوں کے اندر کپاس کے جو ریٹس ہیں وہ آج سات ہزار روپے سے شروع ہو کر یہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے تک چالیس کلو ایک منڈ فروخت ہوئی ہے اس کے بعد سرسوں کی جو قیمت ہے وہ دوستو آج پینسٹھ سو روپے سے شروع ہو کر سات ہزار روپے تک ٹاپ ریٹ ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس تل پڑے ہوئے نئے تل نئے تل تل کی جو قیمت ہے وہ پندرہ ہزار روپے سے لے کر سولہ ہزار روپے تک ہے باجرہ تین ہزار سے لے کر تین ہزار تین سو روپے تک ہے گنگوں کی جو قیمت ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار تین سو پچاس روپے چار ہزار چار سو روپے تک ہے اس کے بعد دوستو مونجی کی جو قیمت ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار سات سو آٹھ سو روپے تک ہے مونگی کی جو قیمت ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو روپے ہے اس کے بعد گھڑ شکر پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر چھ ہزار روپے تک ہیں لال مرچ کی جو قیمت ہے وہ سات ہزار روپے سے لے کر ساڑھے دس ہزار روپے تک ہے تو اس کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس پیلی سرسوں کے نولہ پڑھا ہوا ہے کے نولے کی جو قیمت ہے وہ دوستو آج سات ہزار پانچ سو روپے ہے تمام تر جو ریٹس ہیں یہ آپ کو چالیس کلو اکمان کے بتائے جا رہے ہیں اور میاں چننو گلا منڈی سے آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ کے علاقے کے اندر ہے جناس کے کیا قیمت ہے آپ کا علاقہ کون سا ہے کسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے کمیٹس میں ہمیں ضرور پہیئے گا اپنا کیا رکھئے گا